ہتھیاروں کے معاملے میں اسرائیل کو دنیا کا ایک بہت طاقتور ملک مانا جاتا ہے اسرائیل کا ایرو ایئر ڈیفنس اتنا طاقتور ہے کہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اگر دو ہزار کلومیٹر دور سے بھی کوئی مسائل اسرائیل کی طرف لانچ ہوتی ہے تو مسائل لانچ ہوتے ہی اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیب ہو جاتا ہے جب تک اسرائیل اپنی ایئر فورس کے مادھیم سے غازہ پٹی پر بمبارڈنگ کرتا رہا تب تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا کا آنکڑا لگ بھگ استھر رہا لیکن جیسے ہی اسرائیل نے اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا اسرائیل کے سینکوں کے موتوں کی سنکھیا لگا تار بڑھتی گئی لیکن اب جو سمچار فلسطین کے اکبار چھاپ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی سرکار اسرائیل کے سینکوں کی موت کے آنکھنوں کو چھپا رہی ہے فلسطین کرونیکل نام کے ایک اکبار نے اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی اسرائیل کے سینکوں کو دفن کیا جاتا ہے اس جگہ کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر باروچ کا ایک انٹرویو چھپا ہے اس انٹرویو میں اسرائیل کی ملٹری سیمیٹری کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اندر ہر گھنٹے ایک اسرائیلی سینک کا شب کبرستان میں دفن ہونے کے لیے آ رہا ہے اس انٹرویو کو فلسطین کے عرب دیشوں کے اکباروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے سینکوں کی موت کا آنکھڑا آدھیکارک آنکھڑے سے کہیں زیادہ ہے جیرو سلم کے پشمی علاقے میں ماؤنٹ ہرجل کبرستان ہے اور یہاں پر اسرائیل کی سینہ میں کام کرنے والے سینکوں کو دفنائے آ جاتا ہے میڈل ایسٹ مونیٹر نام کی ایک اور نیوز ویب سائٹ میں اس کبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ اورین کا بیان چھپا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں 50 اسرائیلی سینکوں کو دفنائے گیا ہے یہ چھوکا دینے والی بات ہے کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکٹوبر سے اب تک اسرائیل کے قریب 400 سینک مارے گئے ہیں ان میں سے قریب 80 سینک غازہ کے گراؤنڈ آپریشن میں مارے گئے ہیں قریب 10 سینک لیبنم کے بارڈر پر ہزبولہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور 300 سے زیادہ سینک 7 اکٹوبر اور اس کے بعد ایک ہفتے تک اسرائیل کے اندر ہماس کے آتنکوادیوں سے سیدھے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں لیکن فلسطین کے اکباروں کا دعویٰ ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنخیہ آدھیکارک آنکھنوں سے کہیں زیادہ ہے اگر اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی سینک قبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارین کے آنکھنوں کو سہی مانے اور اس حساب سے انمان لگائیں کہ ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو لگ بھگ 30 دن ہو چکے ہیں ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں یعنی 30 دن میں سات سو بیس گھنٹے ہوتے ہیں اگر اسرائیل کے سینک قبرستان کے ڈریکٹر کے مطابق ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن سے 30 دنوں میں سات سو بیس سینکوں کی موت ہو چکی ہے یہ صرف ایک انمان ہے اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں ہزبولہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لیبنان کے بارڈر پر جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہزبولہ کے 80 لڑاکیں مارے گئے ہیں جبکہ ازرائیل کے قریب 10 سینک مارے گئے ہیں جبکہ استرائیل کے قریب 10 سینک مارے گئے ہیں جبکہ ہزبولہ کو سپورٹ کرنے والے دیش ایران کے سربوچھ نیتا خامنے بھی یہ بیان جاری کر چکے ہیں ازرائیل کے زیادہ سینک مارے گئے ہیں لیکن ازرائیل آنکھڑوں کو چھپا رہا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں اسرائیل کی سینہ اپنے مارے گئے سینکوں کے آنکھنوں کو چھپا رہی ہے اسرائیل کی سینہ پروپیگانڈا وار میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی ہے اور آج بھی اسرائیل اور حماس کے یدھ میں اگر دیکھا جائے تو حماس کے پکش میں بات کرنے والے غازہ پٹی کے فلسطینی پترکاروں کے حالت بہت زیادہ خراب ہیں غازہ پٹی کے اندر لگاتار ہوئی بمباری میں اب تک قریب پیتالیس پترکار مارے جا چکے ہیں جو فلسطین کے مددے کو قبر کر رہے تھے اب ایسی استھیتی میں غازہ کے سنچار تندر پر اسرائیل کا پچھتر پتشت تپ جائے اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہی سوچنا غازہ سے باہر نکلتی ہے کیونکہ غازہ کے اندر اسرائیل کی سینہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہی ہے اور جہاں تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنچا کا سوال ہے تو یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے کہ اسرائیل کے دیفنس فورس خود کو ایک سپیریئر آرمی یعنی سروشریشت سینہ کی درف دستود کرتی ہے اور ایسے میں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے سینکوں کی موت کے ایسے آکڑے پیش کرے جو دشمنوں کے مقابلے زیادہ ہوں لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی کے سینے نیتی ہے کہ وہ ہمیشہ دشمن کے دس گناہ آدمی زیادہ مارتا ہے اور اب تک کے آنکھڑوں پر غور کریں تو غازہ کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور قریب سات ہزار لوگ ملبے میں دفن ہیں ان میں سے مارے گئے بچوں کی سنکھیاتوں قریب سات ہزار ہو چکی ہے یعنی غازہ میں ایک بہت بڑا نت سنگھار ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کے نیشنل سیکیوٹی کاؤنسل کے پروکتہ جان کروی نے پترکاروں کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ غازہ پٹی میں کوئی نرسنگھار نہیں ہو رہا ہے یہ پورا بیان آپ کو سنائیں گے اور اس کے آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے جارڈن بھی غازہ پٹی کے زفوں پر نمک چھڑک رہا ہے لیکن سب سے پہلے امریکہ کے اس پاکھنڈ کے بارے میں بتانا ضروری ہے جو بلکل صاف نظر آ رہا ہے یوکرین اور روس کے یوت میں جب پتن کی مسائل یوکرین پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی اور قریب ایک ہزار یوکرینی بچے ہتاہت ہوئے تھے کب امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتن نرسنگھار کر رہے ہیں لیکن غازہ پٹی کے اندر ہزاروں موتوں کے بعد بھی امریکہ اسے نرسنگھار نہیں مان رہا ہے یہ امریکہ کے دوہرے ماپدنڈوں کا بک ٹیکسٹ ایکزامپل ہے جس پر مستقید کی ستاہم تجب ہمامان کیونوین ستاہم جنوزید 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 ساتھ ایک بہترین کوئی در ایک رہی اور اندر کسی geçتی ویدیید جنوزید اور ستاہم جنوزید ہے جنوزید 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 ہے کہ تحرک ورزید کمچنوزید ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم نے کہا ہے کہ یوکرین کی گھٹناوں کو نرسنگھار ماننا اور غازہ پٹی کی موتوں کو نظر انداز کرنا ویشوک پاکھنڈ ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اب تک غازہ پٹی کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گائل ہیں اور غازہ پٹی کے اسپتالوں کی حالت کیا ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے جارڈن نے غازہ پٹی کے گھائل لوگوں کے لیے ایجپٹ کے اندر ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہے کنگ عبداللہ کے بیٹے خود اس اسپتال کی نگرانی کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فیلڈ ہاسپٹل میں ماتر چالیس بیڈ ہیں جبکہ غازہ کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گائل ہیں اور ان حالاتوں میں ایک فیلڈ ہاسپٹل میں ماتر چالیس بیڈ کا انتظام لوگوں کے ساتھ ایک پور مزاق ہے ملیہ سہلی بس ہمی چی محویات افضل عالی م شای اللہ م شای اللہ احنا دائما بنام جیش العربی م شای اللہ احنا دائما بنام بالواجب و اقل ایشی من قدر نعملو انو انو نحاول نساعد اخوانا بغلزب فلسطین فا اكید بنام نعمل اکتر دائما بس انتو م شای اللہ فرصہ نکو تساعدو الناس و نقدم الاشی اللہ ہم بہتن م شای اللہ م شای اللہ ازرائیل اپنی ٹیکنیکل سوپیریارٹی کی وجہ سے اجھی ہے پچھلے ہفتے ازرائیل نے حماس کی طاقت کو اس قدر نستو نابود کیا تھا کہ پچھلے ہفتے 72 گھنٹے میں ازرائیل کی راجدھانی تیل عویب پر ایک بھی مسائل اٹیک نہیں ہوا تھا اور جب سو موار کو تیل عویب پر ایک مسائل اٹیک ہوا تو جہاں سے مسائل اٹیک ہوا اس راکٹ لانچر کو بھی غازہ کے اندر جا کر ازرائیل نے دبا کر دیا یہ ازرائیل کی طاقت ہے ہماس کی پرابکتہ ابو عبیدہ کی مانے تو ہماس کے لڑاکوں نے ازرائیل کے 350 سے زیادہ بختربند گاڑیاں اور ٹینکوں کو اڑا دیئے ہیں ہماس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ازرائیل کے 150 مرکابہ ٹینک کو اڑا دیئے گئے ہیں ہماس تصویریں بھی جاری کر چکا ہے لیکن پھر بھی ہماس کی پکڑ غازہ سے اس لیے دھیلی پڑ چکی ہے کیونکہ ہماس کے بڑے بڑے ہیڈکوارٹرز پر ازرائیل نے ٹینک چڑھا دیئے ہیں ازرائیل ہی نہیں ال شفا اسپتال میں کام کر چکے ڈاکٹر بھی یہ مانتے ہیں کہ ال شفا میں ہماس کا ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے ٹائمز آف ازرائیل اکبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرانس 24 نام کے ایک نیوز چینل پر ایک برٹین کے ڈاکٹر نے انٹرویو دیا ہے اس ڈاکٹر نے تین سال تک ال شفا اسپتال کے اندر کام کیا تھا غازہ کے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ ال شفا اسپتال میں کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر اسے جانے کے لیے منع کیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا اگر وہ وہاں پردیبندھت کشتر میں جائے گا تو اسے ایک گولی لگ سکتی ہے ٹائمز آف ازرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ال شفا اسپتال کے اندر ہماس کا ہیٹوارٹر ہونے کا دعویٰ کرنے والے بریٹش ڈاکٹر نے اپنا نام نہیں بتایا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ ایسا کرنے پر غازہ کے اندر موجود اس کے سہیوگیوں کو ہماس مار سکتا ہے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر نے آگے کہا کہ ساوڈان کیے جانے کی وجہ سے میں غازہ کے ال شفا اسپتال کے پردیبندھت کشتروں سے دور رہا لیکن میں نے کچھ سندک سے نظر آنے والے ایسے لوگوں کو اسپتال میں ہر سمائے اندر اور باہر جاتے دیکھا تھا جو چھکت سا کرمی نہیں تھے یہ لوگ اسپتال کے بیسمنٹ کے اندر جاتے تھے ہوتے 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 خاندر والے شفا کام کرنے والے اجاتے ہیں جو جو چھکتے ہیں چھکتے ہیں جو آپ سٹھکتے ہیں جو چھکتے ہیں مجھے اٹھا میں سنسائے کیونے سے کچھو کس طرح فکر کیونے وگر براہ دیکھے جوانے جوانے 사یتے ہیں جوانے چھکتے ہیں چھکتے ہیں چھکتے ہیں گر پیدے کیونے شاہ ایسرائیل دفنس پورس نے اس بریتش دوکٹر کے انتظار بناتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس انٹریو سے ثابت ہوتا ہے کہ ارل شفاہ اسپدال کا استعمال ہماس کے آتنکوادیوں کے دوارا ہیڈ پوارٹر کی ترک کیا جا رہا تھا